موسیقی قریب ایک ہفتے بعد پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کا امریکہ کے حوالے سے بہت اہم وزٹ ہونے جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح امریکی سرکار بھارت کے ساتھ ون پیج پہ ہے صرف ون پیج پہ ہی نہیں بلکہ جس طرح امریکی سرکار بھارت کو اور پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کی ایکٹیوٹیز کو اپریشیٹ کر رہی ہے وہ ایک انپریسیٹنٹ لمحہ ہے لیکن دوسری طرف جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جو امریکہ کا میڈیا ہے وہ پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کے خلاف پروپاگینڈا کر رہا ہے لیکن اس پروپاگینڈے سے بھی بھارت امریکہ کے تعلقات میں اس لیے کوئی رکھنا نہیں آئے گا کہ اس وقت بھارت دنیا کی آفیشلی پانچویں بڑی ایکانومی ہے اور تیسری بڑی ایکانومی بننے کے راستے پر ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ بھارت کے خلاف ایسے لوگ پروپاگینڈا کر رہے ہیں جو پاکستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کی اپنی ایکانومی اس وقت جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھڑے لائن میں لگی ہوئی ہے آج ہم بات چیت کریں گے کہ 1947 کے بٹوارے کے بعد بھارت آج کے روز کیسے دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی بنا اور ان فیک تیسری بڑی ایکانومی کے قریب ہے اور کیسے پاکستان بنکورپسی کے دہانے پہ کھڑا ہے یہ ساری بات چیت ہم کریں گے پروفیسر دیرج شرمہ جی سے جو انڈین انسیچیوٹ آف منیجمنٹ روتک کے ڈائریکٹر ہیں بہت ہی بڑی اسکالر ہیں جو بات بھی وہ کرتے ہیں وہ ڈیٹا کے ساتھ ریشنیلٹی کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ کرتے ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روتک سے پروفیسر دیرج شرمہ جی یہ بتائیے کہ بھارت اس وقت دنیا کی پانچویں بڑی ایکنومک پاور آفیشلی بن چکا ہے اور پاکستان جو دوسرا بڑا دیش ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن اس ریجن میں اور جو نائنٹین فارٹی سیون کے بٹوارے کے نتیجہ میں ایک نئے دیش کے سامنے دنیا پر عبرا وہ شروع شروع میں لگتا تھا کہ بہت ترقی کرے گا لیکن آج کے دن سر جب آپ سے بات ہو رہی ہے تو پیکٹیکلی ایک بلین ڈالر بھی ان کا اپنا سرپولس میں نہیں ہے تو سر کیا اس کی آپ وجہ دیکھتے ہیں میں آج آپ کو تھوڑا سا with detailed data analysis تھوڑا economic policies اور economic development کے اوپر تھوڑی چرچہ کروں گا دیکھیں 47 میں انڈیا ازاد ہوا اور پاکستان ایک ملک بن گیا ہے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان دونوں اگر آپ اسے economy کی حساب سے دیکھیں معیشت کی حساب سے دیکھیں تو why economy divided by population even at that time پاکستان east اور west ملا کر ایک برابر صاحی محول تھا as a matter of fact اگر ہم numbers پہ جائیں تو per capita GDP کی جو figures ہیں 1950 کی اس میں پاکستان آگے ہے GDP چھوٹا ہے پر عبادی بھی چھوٹی ہے بہت ساری manufacturing جو ہے east پاکستان میں ہوا کرتی تھی تو پاکستان was better placed at the time of independence ان کو ایک opportunity تھی ان کو اس opportunity کو capitalize کرنے کے لیے دو راستے تھے پہلا راستہ یہ تھا کہ آپ self-reliance اور internal development کریں اور institutions بنائیں جو institutions جو آپ کے آگے کے structures کو بلند کریں اور آپ کے وہاں کی جو local development ہے لوکل انڈسٹری کو سکرنٹھن کریں تو اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ ایک ہے انفرسٹرکچر انفرسٹرکچر دوسری ہوتی ہے جیو نویزی بلند انان انویزی بلند انفرسٹرکچر اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ پولیسی دیسیزنز سب سے پہلا بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ڈیسیزن which is a social decision but had an economic impact on on the entire nation was that of what is called a very very important آندولن by Vinova Bhawai جی Vinova Bhawai بھارت ستنا ہے بہت سارے ہمارے ویورز ان کا نام بھی نہیں جانتے انہوں نے پورے بھارت میں ایک اندولن چلایا اور اس کا نام تھا بودان اندولن بھارت میں ایک policy ایسی بنائی گئی جہاں پر کوئی بھی انڈین جو ہے وہ ایک پچیس اکر بیس یا پچیس اکر سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتا اب سرکار اس کا فیصلہ جو ہے وہ سوہ موٹو بھی لے سکتی اور سرکار نے ایسا فیصلہ سوہ موٹو نہیں لیا اس کا فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے ایک persuasion کے موڈ سے وینوبا بھاوی جی کے راستے سے چلایا وینوبا بھاوی جی نے جا جا کر راجاؤں کے پاس انہوں نے بھو دان مانگا اور لارڈز جو ہیں وہ ختم ہو گئے فارمر کی ایک انرچمنٹ ہوئی اس پروسس کو کئی سال لگ گئے پر پاکستان میں انہوں نے وڈھیروں کا زمیداروں کا ایک سسٹم برقرار رکھا مجھے کچھ لوگ یہ بتایا کرتے تھے پاکستان میں ایسے ایسے زمیدار رہے ہیں نائنٹین سیونٹیز اور ایٹیز تک جن کی اپنی زمین کے اندر آٹھ آٹھ دس ریلوی سٹیشن نکلتے ہیں اور ان کے پاس سیکڑوں ہزاروں اکڑ مربع کا کونسپٹ ہوتا تھا ہزار ہزار مربع زمین ان کے پاس تھی that is the first policy decision which transformed انڈیا اس کی uptake slow ہے بہت زیادہ اس کا لانگ ترم امپیکٹ کچھ نیگٹیب بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ انٹینسی فارم نہیں کر سکتے آپ پاس فارم ہولڈنگ چھوٹی ہو گئے پر انڈیا جیسے ملک میں آپ لارج فارم ہولڈنگ سکتے تھے then فارمر would have exploited by the زمیدار in the same way as the kings princes and the british government was exploiting india تو یہ اتنا important decision ہے وینو بھا بھاوے جی کو بھارت رتنہ دے گیا ہے اور بہت سارے ہمارے ہندوستانی ویورز اور پاکستانی ویورز ان کو پڑھنا چاہیے ان کی life history کی بارے میں کیسے انہوں نے جا جا کر لوگوں سے دان مانگا زمین اور اس کے result میں یہ فرسٹ policy decision ہے یہ انڈیا اور پاکستان سیپریٹ ہو گئے ایک ذمہ داری اور وڈہین کی سٹیٹ بن گئی اور ایک سٹیٹ جو ہے وہ فارمرز کی سٹیٹ بن گئی اب دوسرا policy decision تھا creation of institutions institution creation میں سب سے پہلا step ان کے سامنے بہت بڑا question آیا کہ یہ جو انڈیا جو جو مشینری ہے establishment ہے کیا اسے تہس نہس کر دینا چاہیے کیونکہ یہ تو بریٹش لگیسی ہے یہ تو بریٹش کے ایجنٹ ہیں یہ ان کے ٹول ہیں ان کے انسٹرومنٹ ساتھ سادار ورلہ پای پٹیل نے کہا نو a leader کی ایک پلاننگ کمیشن بنایا جس کے تحت انڈیا کا ایک دیولپمنٹل پروسس شروع ہو تیسرا ان ٹرمز اف انسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشن اف نیشنل امپورٹنز جسے ہم کہتے ہیں آج جس کا فائدہ لے رہے ہیں آئی 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 سائنس ان کی کرییشن لیٹ ففٹیز اگلی سکسٹیز میں ہونی شروع ہو گئی جس کا ایک ایک لانگ ترم اگین اس کا اپٹیک سلو ہوتا بھر اس کا لانگ ترم امپورٹنز ہوتا ہے پاکستان میں نہ تو سیول بیروکریسی کی کبھی فنکشننگ ہوئی نہ سیول بیروکریسی نے کبھی اتنا اس کو سٹرنٹھن کیا گیا ملیٹری بیروکریسی ہی رن ہوتی رہی ایز ایمیٹر اف فیک ایون دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان اسکندر مرزا صاحب وہ انڈین پولٹیکل سروس کے آدمی تھے ایڈمنیس سروس اس ٹائم ہوتی نہیں تھی پر وہ اپنا آرمی رنگ زیادہ پسند کرتے تھے اور میجر جنرل نے ہونے کے باوجود انہوں نے سیویل بیروکریسی کو سرنٹن نہیں گیا انہوں نے ایوب خان صاحب کو انوائیٹ کیا کہ وہ ایک ملیٹری ڈیپٹیٹر شپ کائم ہو یہ بہت بڑا انتر ہے سیویل ورسز ملیٹری پاکستان شروع کے دنوں میں بیٹوین نائنٹین ففٹیز ان سکسٹیز انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ڈیپینڈنٹ تھے بھارت یو ایس سے ویٹ لیا کرتا تھا انڈر پی ایل پور ایٹی ویٹ آیا کرتا تھا وہاں سے انڈیا میں اتنی پروڈکشن نہیں تھی اتنی بڑی آبادی تھی اور انڈیا کو ویٹ آتی تھی اور اس کے علاوہ انڈیا نے ایک نون الائنڈ ایک پوزیشن لی نون الائنڈ مویمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو یوگوسلاویہ کے پریزیڈنٹ انڈیا اور اس وقت ایجپٹ بھی اس میں شامل تھا نون الائنمنٹ میں انہوں نے ایک ایک مویمنٹ چلائی کہ ہم نہ یو ایس کے ساتھ ہوں گے نہ اس ساتھ ہوں گے نہ اس کی بہت ساری ڈس ایڈوانٹیجز بھی رہی بہت ساری ایڈوانٹیجز دی ایڈوانٹیجز بھر فار مور دن ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز کا مطلب یہ ہے آپ جو ریلیف ایڈ چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پیپر لکھا ہے محمود آیوب صاحب نے 1967 میں اس پیپر سے میں نے ڈراؤ کیا پاکستان کو بیٹوین 1954 and 1964 دس سال کے ٹائم پیرڈ میں جتنی ایڈ 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 ملی ہے انڈیا کو اسے ون ٹین ایڈ ملی اس کے باد انڈیا کو USSR سے تھوڑی بہت ایڈ ملنی شروعی again the ایڈ that india received from USSR was one sixth of the aid that Pakistan got from US in that period of 1954 to about 1964 یہ ان کا paper ہے میں پیپر کو اس کو میں سائٹ کر رہا ایڈ 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیش نے اپنی foreign policy کی independence خو کر اپنی internal independence خو کر ایک foreign aid کا سہارا لے اپنے یہاں development وہ چاہے Mangala dam ہو وہ چاہے باقی جو دوسرے پاکستان occupied kishnizir میں ڈیم ہیں ان ڈیم سو یہ سو سو انفر سٹرکچر ہو یہ سارا ہی سارا اس ٹائم پہ فند انفر سٹرکچر ہے american فند whereas in indian context جو ویڈ کی ایڈ بھی آتی تھی 1965 کی جب انڈی اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو آپ کو یہ جان کی بند کر دی انہوں نے کہا we will not give you this aid because you are listening to us and you are going to sign this agreement پر اس کا آپ leadership کا this is the fifth and the most important difference is the leadership in india at that time again lal bhaadur shastri i think one of the finest prime ministers one of the finest leaders that india has produced انہوں نے ایک ایسا واقعہ جو پہ ویورز کو اس کا سن کے مزا آئے گا آنند آئے گا انڈیا میں ویٹ کی اتنی شارٹیج تھی اور فود کی اتنی شارٹیج تھی کہ لال بہدر شاستری جی نے اپنے بچوں کو ایک دن بھوکا رکھا اور یہ اندازہ لگایا کہ بچے ایک دن بنا کھانے کے رہ سکتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ بچے ایک دن کھانے میں جایا کرے گا اب آپ یہ دیکھئے کہ ان حالات میں ایک لیڈر ایسا جس نے آکر یہ کہا پہلے اس نے بچوں پہ دیکھا اور پہلے انٹار نیشن اور ایوین ٹوڈی دیر آر پارٹس اف انڈیا جہاں پر منڈے یا ٹیوزڈے کو ایز ٹریڈشن فارسٹنگ رکھی جاتی ہے کیونکہ فوڈ سی وہ آنگے اب تو فوڈ کی کوئی کمی نہیں پھر بھی ایک تریڈیشن سی بن گئی لوگوں کی فارسٹنگ کی سو خود مختاری ورسز ڈیپنڈنس آن آوٹسائی نیشن ایس اینا پولیسی دیسیجن جو ایک لیا گیا اتنا اینا ایمپورٹنٹ پولیسی دیسیجن تایر ساگ کہ ایٹ ہیڈ ہیڈ سلو اپتیک ان کا اپتیک بڑا سلو ہوتا ہے کیونکہ تیکس ٹائم ٹو بیل دیک مومنتم پر اس کا لانگ ترم ریزل اب میں آپ کو ایک اور اس کا شورٹ ترم برس لانگ ترم ایمپیک بتاتا بھی 1961 の 1970 پاکستان کا جو ایمپbooks جو ٹو адц ڈ ڈ ڈ ڈ خورتانگلی انڈیا گا growth rate at that point in time was less than four percent average growth rate and range was between some three odd percent to about six or seven percent but the range was well below four percent average was well below اب آپ دیکھئے کہ 71 to 77 میں پاکستان کا جو gdp ہے کیونکہ bangladesh ہٹ گیا a manufacturing hub ہٹ گئی lot of bangladeshis even today contend that the creation of islamabad is on the slave labor of the bangladeshis who were working and sweating it out in the manufacturing facilities of textile mills and 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 cotton production areas of bangladesh کیونکہ جیسے ہی 71 میں bangladesh الگ ہوا پاکستان کا جو growth rate ہے وہ 1971 کا that fell to 0.47 percent it is a demonstrable evidence of how the growth rate because of the severance of bangladesh fell to 0.47 percent 78 to 70 1992 again the growth rate of pakistan was averaging around 7 percent range of 4 to 10.5 percent 92 2002 تک وہ گر کے ساڑھے تین پرسنٹ رہ گیا average growth اور اس کے بعد دوزار تین سے دوزار تیرہ تک average growth was 4 percent correspondingly the negative years of negative growth والے years in between are about six years india on the other hand negative growth rate کے جو years there were only two during this entire period whereas the average growth of india now started to grow up to about five percent جو institutions آپ نے decisions لیے policy decisions لیے اس کے جو changes آنے آپ کو شروع ہو گئے 91 میں اس سے پہلے ایک گریجوال مومنٹ ہوئی ایک دم کچھ نہیں ہوتا لائسنس راج ختم ہونا ایٹیز میں شروع ہو گیا نائنٹی ون میں انڈیا نے اوپن بہت ساری economic liberalization کی جس کے architect جو ہیں پی وی نرسنگ راو پی وی نرسنگ راو پی وی نرسنگ راو was the prime minister منموان سنگھی was the prime minister finance minister اس سے پہلے انیسی نبے میں ڈاکٹر سوبرمنین سوامی for a brief period had developed uh you know he was a he was a commerce minister for a very deep period he had created a blueprint ان کی بک ایک reset کر کے بک ہے اس میں انہوں نے چرچہ بھی کی ہے اس کی uh overall اگر آپ دیکھیں foreign dependence سے ایک ایمپیٹس پاکستان کو بہت زیادہ ملا for nine two thousand and three onwards the economy has taken a tumble it has taken a tumble اور ایک آپ کو بڑا interesting fact بتاتا ہوں جب جب پاکستان کی economy grow کی ہے پاکستان has attempted to have a wage of war against india highest growth rate پاکستان کا historically 65 میں 64 میں انہوں نے لڑائی کری جیسے پیسے آتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے انڈیا کے اوپر attack کرو اپنی economic power کا ایک ان کو ایک وہ دیدو 70 میں ان کا ان کا جو growth rate ہے وہ گیارہ پرسنٹ کے گریہ تھا انہوں نے کہا چلو جی لڑائی کرو پاکستان انڈیا کے ساتھ same thing happened in 98 99 growth rate اوپر جا رہا ہے جیسے تھوڑے سا پیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آج جیسے آگے لانی ہے پیسے وہ کہتے ہیں پیسے انہوں نے burn کرنے you will not stabilize you will not use it evidence of that is available even today i was reading uh the recent article which came out in pakistan uh express pakistan ka newspaper ہے اور dawn نے بھی اس کے اوپر خبر آئی ہے کہ ابھی بھی as recent as just a few weeks ago the defense budget of pakistan was increased by 16 percent and the rationalization that was given was that there has been considerable inflation and the prices of things have gone up and therefore the army's budget has to be increased these are very very important uh policy decisions and policy landmark decisions which have separated the two uh countries in a big and profound manner and now i think the gorge between both of them is so big uh that there is no now you cannot even draw parallels anymore in 50s 60s and 70s you could draw parallels but now it is not even uh there to draw parallels and one final thing that india's economy is the fifth largest on nominal basis basis but the real measure of economy is ppp basis which is purchasing power parity because india میں چیزیں سستی ہیں india میں جو اس کا روپے کی جو در ہے وہ ایک طرح کی ہے so on ppp india is the third largest economy in the world uh and uh you know you come to india you see uh thriving atmosphere of growing economic activity آپ نے بہت کھل کے بڑی اہم باتیں کی اور میں یہ سمجھ تا ہوں کہ یہ جو آپ کی باتیں ہیں یہ آہ academically research کے لحاظ سے اتنی valid ہیں ان باتوں کو خاص طور پر پاکستانیوں کو تو سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اگر واقع ہی وہ اپنے دیش کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کے پاس capability آ جائے یعنی پیسے آ جائیں تو وہ بھارت پر جنگ کو پھر مسلط کرنے سے شاید باز نہ آئے یہ صورتحال ایسی ہے جس پر میں اور میجر گورواریہ کئی بار آہ ذکر کر چکے ہیں اور میں نے ابھی پچھلے دنوں آہ بھارت کے ایک retired lieutenant general kp شنکر جی کا انٹرویو کیا تو انہوں نے بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا بھارت کے جو آرمی جرنیلز ہیں وہ nation builder ہیں اور پاکستان کے جو آرمی جرنیل ہیں وہ nation breaker ہیں یعنی mindset وہاں کا یہ ہے کہ ہر چیز آرمی کے گردہ گرد ہی گھومتی ہے تو اس mindset کے context میں پاکستان کی economic ترقی یا overall ترقی کے امکانات ہم کس حد تک دیکھ سکتے ہیں جی مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جس کو use کیا جاتا ہے جی ٹونٹی میں اس کا world is one family ہم نہیں چاہتے ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اتنی misery ہو actually i feel sad i have friends who had studied with me in the ڈیو ایس بڑا دکھ لگتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے the plight of the average person آرمی تو اپنے جو وہ budget کو 16% بڑھا لے گی آرمی کا by the way budget کیونکہ میں numbers آپ کے لیے تیار کر رہا تھا تو اٹھارہ ہزار کروڑ کا جو budget ہے اس میں سے پانچ ہزار چھے سو تیس کروڑ تو pension جا رہی ہے اب یہ pensionable لوگ آپ نے لگائے ہو ہیں یہ okay ہے this is fine but the bulk of this share actually جو increments کا جو bulk of benefit وہ officerوں کو ملتا ہے officer جو ہیں وہ بہت بڑے beneficiary ہیں فوج کے budgets کا فوج کے expenditure کا فوج کے benefits کا جو عام جوان ہے اس کے اوپر جو average spending ہے وہ تو بہت لو ہے that is very very low so uh india as as uh india thinks india میں اگر آپ ان کی wisdom کی طور پہ دیکھیں تو uh being the third largest economy on ppp basis and by the way the second largest manufacturing hub in the world now uh the report uh uh the report uh meri kaal سے یا تو pwc or deloitte ki money control ki report ii maynay padhi hiya jahan per india was third now it is the second largest manufacturing hub uh manufacturing sector thrive uh service sector thrive these things are uh are definitely uh being recognized uh by the west k not only india is a growing market uh growing uh producer but also has uh people wo they are not the people who are uh you know um who are there to take something away or confront something or you know push an agenda uh uh you know uh you know there is no crusade that they have they are not in the business of proving that they are superior to others that their culture is superior to others that their religion is superior to others they are in in the business of um of doing things karma ki jo philosophy hai or dharma ki philosophy hai wo us ke oopper chalna chal do your work you know take care of your responsibilities and move on i think west me iska recognition jo hai and the second point which you made um on prime minister uh modi's visit to us uh uh the key uh prime minister modi has visited number of countries some study b kia amni unka ik 56 countries ka toh ik analysis nere pas pada hi huwa they go with an agenda uh and agenda is uh to uh to cater to the future and benefit uh that arises to a citizen of india wake agenda uh they are representing the people of india they are representing the people of india there unka a very specific agenda uh uh waha ab narrative you narrative pedal ho raha hai yeah narrative pedal kia ja raha hai us me bokut sare log involved uh us they they are the forces who believe a growing india stable india uh creates a third front sort of uh toh third front koi chahta nahi hai ya wo log nahi chahte there is a whole uh they often talk about uh you know people uh who are funded by billionaires to create um a tumultuous environment in in the country and they have done this in in other countries as well yeh concerted effort hai i don't believe uh uh this narrative is going to help them in any way or do anything against india because india may evident chizay itni zada hai jho manufacturing me jho agriculture me jho services sector me jho pharmaceutical education me new developments ho rehi hai they are evident and narrative can only take you so far it cannot convert into what is there into what is not there as far as the biggest narrative which is being peddled on non-inclusiveness let me assure you uh i am roh tak had done uh uh an audit of uh one of the very important schemes on pilgrimage and uh you know religious places to to rejuvenate religious scheme prasad scheme of the of government of india us ka humne assessment kiya ta us scheme ke tahat paise diye gaya hai money has been given to uh religious bodies uh religious institutions uh for their infrastructure development aap maanayenge ke money has been given to masjids money has also been given to churches money has been given to gurdwaras of course money has been given to temples so inclusiveness me jab this is being done i i i let me let me let me let me ek my aur bada interesting cheese kata log inclusiveness ki baat kerti hai aap me ek desh asa batayin which is a non-muslim mulk jaha par dhono yid ki chutti ho nabi ke janam din ki chutti ho muharam ki chutti ho char gazetted holidays out of the 17 four are muslim eek jaino ki hai doh christians ki hai toh meri khaas hai fifty percent of the holidays toh minorities ki hai 17 gazetted holidays hooti hoon us mein seh nearly fifty percent are those for the minorities koum sa desh aisa hai and this has not been altered this has not been changed turkey apne naam ko turkia kar djeta hai us ke oopar koi global narrative pedal nahi ki hoota aapne aapne desh ka naam badal ke turkia se turkia kar diya india mein agar ek aap street ka naam aurangzeb street se hata kar sadar patel street rakh djeti hai toh ek global narrative and you know some of the top western newspapers start writing about it i think you know people are getting tired of this i i don't think this this behoves this does this behoves the the stature of those publication as a nahi garna abhi aapne aurangzeb sarg ki baat ki to merah sawal hemiesha dunia se ye hota hai joh aurangzeb sarg ke naam ke badal jane per aitaraz uthaate hain mein un sab se ye janna chahata hoon kya koi mulk apne dèş ke anndar hitler ke naam per sarg ka naam rakhye ga aurangzeb to toh wo shaks tha jis ne na sorf hindu hoon aur sikh hoon ka katliyam kiya us ne toh apne baap apne bhaayun toh par dekhtay hain ke hamare hindu mindset ke anndar ek humbleness dhiraj bhaayun us humbleness ki wajah se hem apnei ownership bhi lena nahi chahathe hemare loog joh amerika mein yorup ke anndar yuniversityyong ko aitaron ko joh charity djetetey aitaron ko jahathe aitaron ko jahathe aitaron ko jahathe tv channel rashiya ke aitaron ko jahathe chin ke toh kai tv channels hain lakin bharat itna bada mulk uska apna international tv channel nahi humari investment academia me or think tank me us tarah nahi jis tarah honi chahayye is ko aap kis nazer se dhekhte i think strategic communication me definitely lot of things honi chahayye bhoat sarhi chiz hai honi chahayye par ek larger philosophical question hai ya haan ke loogun ki bharat ke loogun ki ek thoda sa yaqin aisa hai ke hum apnei baat kyun kere humari baat or loog kere aaj ka zamanah joh badal gaya hai wahan par narratives create kiya jat hai narrative develop kiya jat hain strategic communication ke oopar joh us batin karta tha 1960s me aap ko ye pata hai ke 1960s ke doar mein jib east block or west block ka a cold war ka era chal raha ta to us ke joh foreign affairs ke band thai ya us ki embassies hote thai unka mandate hote thai american film me wo haan ke loogun go dikha so that a want a yearning for the american way of life is created and impressions of an exciting attractive america is created vis-a-vis what is happening in the east so they have been at the forefront of narrative creation and they have done very well for their own country for their own culture they have done very well I agree India does not have an international channel channel you see today Germany DW you know RT Russia Al Jazeera Middle East Qatar based CNN from US CNBC US Fox News US BBC UK this is a big 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 narratives created BBC has been at the forefront actually they have separated BBC Urdu and BBC Hindi so as to cater to a separation between India and Pakistan you can see Urdu Pakistan there 60% Punjabi you have been BBC Urdu so that to reinforce association of Urdu with Muslims India has this mistake in India in the signage in film in the titles that are in have hardened those identities which don't exist a Muslim of Tamil Lado speaks Tamil does not speak Urdu a Muslim of Kerala speaks Malayalam doesn't speak Urdu why there is an association between Urdu and Muslims they have been at the forefront of creating narrative DW has been creating documentaries BBC has been creating documentaries on social media so yes I don't know I have no answer why this is not being done but of course I agree with you very little is being done from a strategic communication standpoint but it becomes difficult and it can't positively be not لیا جاتا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤ اگ لو 人 بات اگ 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 تو لوگ بھی اس کو پوزیٹیبلی تھوڑا کم لیتے ہیں میرے خیال شاید یہ ہی اگ میں آپ سے متفق ہوں کہ ایک سطح پہ تو یہ بہت ہی خوشائند رویہ ہے کہ charity دینے والے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے charity دی ہے یہ ہمارا classical attitude ہے مگر آپ اور میں اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ دنیا بدل چکی ہے اب اس social میڈیا کے زمانے میں اس capitalism کے دور میں آپ کو کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اس international trade attitude کو بھی اپنے اندر لانا ہوگا کہ ہم بھی چین کی طرح روس کی طرح ویس کی طرح میڈل لیس کے امیر ملکوں کی طرح یہ توقع رکھیں ان اداروں سے ان ملکوں کے اندر investment کرتے ہوئے کہ جو ہم لگا رہے ہیں ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ سلا بھی ملنا چاہیے ہماری weakness بھی ہے ہماری strength بھی ہے آپ نے اتنی اچھی بات کہی تاٹا نے harvard university کو پیسے دی ہیں millions of dollars millions ہمارے حریانہ کے جندل group نے university of texas ڈالس کا business school ہے وہ جندل schools ہیں جہاں پر indians نے millions of dollars دی ہیں indian government نے cambridge university میں india chair established کی ہے پر میرے خیال سے یہ indian attitude ایسا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ اچھے ہیں وہ سوچتے ہیں سب لوگ اچھے ہیں انہوں نے کبھی بھی reciprocity کا agreement نہیں کیا کسی کے ساتھ کہ میں تمہارے یہ funding کر رہا ہوں اس کے عوض میں مجھے یہ چاہیے ہم نے fund کر دیا جو بندہ اسے چلائے گا سچے دل سے چلائے گا لارجر جو mandate اس کو فالو کرے گا whereas china or even for that matter us وہ جس چیز کی fund کرتے ہیں تو there is a reciprocity expected کہ اگر ہم نے یہ لگایا ہے تو ہمیں اس کے عوض میں کیا ملے گا I believe that in the litigious materialistic and reward seeking era in which we are living today یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ بھارت جب ایسی investments کرے future میں تو اس کے عوض میں کچھ مانگے revolution جو ہے نا وہ academia سے start ہوتی ہیں وہ think tank سے start ہوتی جب 1990 's کے beginning میں جب رشیہ میں ایک revolution ہوئی جس کے تحت bolshevik جو جو power میں آئے ازار کو ہٹا دیا گیا کمینزم آ گیا socialism کہتے ہیں socialism آ گیا تو large number of chair professors were sponsored during that next 20 to 30 year period in main Europe as well as in UK جو کی اس thought کو of the left promote کریں انڈیا میں بھی ایسے institutions ہیں جو جو ایک left کے thought کو promote کرتی ہیں یہ ایک narrative create کرتی تھی بڑا strong narrative peddle کرتی تھی اس سے لوگوں کا viewpoint بنتا تھا revolutions ہوئی ہیں اس پر اس role کو academic کے role کو یا think tank کے role کو بھارت نے کبھی بھنایا نہیں انڈیا نے کبھی بھی اگر you know اگر Oxford میں آپ جائیں تو وہاں پہ Oxford Hindu Center ہے but انڈیا نے کبھی Oxford Hindu Center کو reach out تر کے یہ نہیں ہوں آپ کو ایسے کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں یہ بڑا کلچرل فنانونا ہے کہ ہمارے یہاں انڈاومنٹ کا کلچر نہیں ہے ہمارے یہاں charity کلچر ہے we don't give انڈاومنٹ and create you know a mandate and objectives ہمارے یہاں charity کا concept ہے اس region میں North India کے region میں اگر آپ ایک community ہے ہمارے ہاں ویش community اگروال community ہے انہوں نے میرے خیال سے کوئی سینکڑو ہزاروں دھرمشالہیں بنائی کنگی اس پورے North India اور میرے خیال سے انہوں نے اس کی کبھی کوشش نہیں کی ہوگی کہ اس کے اوپر کبھی انہوں نے پیسے مانگے ہو یا اس کو بگی اگر اگر بگی سٹی لہور لہور کو لوگ اس کا اگر نیرٹی پیڈل کرتے رہتے ہیں کہ جی نے لہور نہیں دیکھ ہے جمعہ نہیں لہور اس کلچرل سٹی بٹ لیٹ می اشور آل دی ویورز ہیر لہور سٹی وز نوٹ مسلم دومی سٹی اس مرے ہندو سٹی تائر صاحب اس کو بیک کریں گے وہاں اندرون لاہور میں تو میرے خیلصہ تین یا چار فیملی سے زیادہ رہتی بھی نہیں تھی میرے ایک دو دوست ہیں پاکستان میں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اگین ایک بہت ہی بڑے انسان سر گنگا رام انہوں نے تو اتنا چیاریٹیبل کام کیا سر گنگا رام نے تو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تک ان کو کچھ ریٹرن ملے گا اس کا سر گنگا رام کے نام پر آج بھی وہاں پر ہسپٹل ہے اور انڈیا میں دلی میں بھی سر گنگا رام کے نام کا ہسپتال ہے اور انہوں ساری جیونی چیاریٹی میں دے دیا اپنا یہ میرے خیال سے میں آپ کو لمبا جواب دیا کہ ہمارا کانسپٹ ہے ہمارے بس جو ہے تھوڑا بہت ہے اس میں سے بھی دو روپے دے دیا چلو جی آپ دے دیا آپ بھول جاؤ دیکھیں آپ نے چیاریٹی کی بات کی چیاریٹی بے شک ہم دیتے رہے مگر کچھ کام ہمیں چاہینا سٹائل کے کرنے پڑے گے چونکہ کچھ نو کچھ ہمیں تیہ کرنا پڑے گا کہ ہم یہ دے رہے ہیں تو اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا آپ نے لاہور کی بات کی میں خود سرگنگا رام ہسپٹل میں پیدا ہوا پروفیسر دیرج بھائی لاہور لاڈ رام کے بیٹے لف کے نام پر بنا ہوا شہر ہے میں رہتا کریشن نگر میں تھا میری اٹھک بیٹھک جی ہوتی جین مندر کے ساتھ انڈیا ٹی آؤس میں ہوتی تھی میں ایک سوری بیلڈنگ کے اندر رہتا تا کریشن تھا یہ مجھے آج بھی یاد ہے اور میں نے گلاب دیوی ہسپیٹل میں والنٹیر کام کیا یہ وہ لاہور ہے تاہر صاحب ابھی ایک پاکستان کے ایک ولاؤگر ہیں انہوں نے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں مظفرہ باد میں جا کر انہوں نے وہاں کے لوکل لیڈرز کے ساتھ ایک ویڈیو لاغ بنایا وی لاغ بنایا اور اس وی لاغ میں انہوں نے وہاں کے لوکل لیڈرز جو مظفرہ باد پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کا سب سے بڑا شہر ہے وہاں بتایا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر چودہ یا پندہ مندر ہوتے تھے اور وہاں پر صرف دو مسجدیں تھی اور وہ ایک ہندو شہر تھا اور وہاں پر بڑا فیس تھا جب تک کہ نائنٹین فورٹی سیون میں قبائلیوں نے آکر وہاں پر اٹیک نہیں جو پیڈل کیے گئے ہیں یہ میرے خیال سے پاکستان کی جنتہ دھیرے دھیرے اس کے بارے میں آویر ہو رہی ہے سوشل میڈیا انٹرنیٹ سمارٹ فونز نے انفرمیشن جو ہے ان کے ہاتھوں میں لا کر دی ہے جب یہ نالج آئی ہے تو وہاں کے لوگوں میں یہ شروع ہو پاکستانی اور ہندوستانی میں جو دشمنی پیدا کی گئی ہے یہ نئی ہونی چاہی ہے اور یہ انیموسیٹی نے پیڈل جو پاکستان جو ان کے آئی ایس پی آر ہیں اور یہ سب ہیں یہ جو پیڈل کرتے ہیں یہ ایکچولی اگزیس نہیں کرتی ہے بہت ساری چیزیں ہسٹری میں بہت سارے کرویلٹیز بہت سارے اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں بہت اس کو one سائیڈ ویو سے دکھا کر جو نیراتی پیڈل کیے گئے ہیں فالس نیراتی پیڈل کیے گئے ہیں they are now getting cleared and I'm hoping that over a period of time یہ اور clear ہو جائیں گے one of those false narratives is now that which is Pakistan army's contribution to Pakistan I can sadly tell you that the data speaks otherwise it is quite evident that a person called Shahid Islam Shahid Aslam Shahid Aslam journalist جس نے newspaper میں ایک article لکھا with one of the generals ان کے انہوں نے income tax returns کو انیلائز کر ایک article چھاپ دی ان کو arrest کر دی گیا وہ بھاگ گیا وہ US آگ گیا اس جنرلسٹ نے یہ دکھایا ہے کہ how narrative of how the sacrifices of the officers of the Pakistan army are actually not really sacrifices they are taking alliance share of Pakistan's economic resources اس کا سب سے بڑا example یہ ہے کہ average GDP کا proportion جو defense میں spend ہوتا ہے global average is around 2.2% Pakistan ki army ka جو share GDP ka that is around 4% almost double that of an average by the way Indian defense ka جو share on 1.6 1.7% for such a large country having borders with multiple countries and not so friendly countries yet the portion GDP percentage 1.6 1.7% Pakistan ka 4.87 4.88 8.9% 3.4% global average is around 2.2% this is a reflection that false narratives we have to do 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 98 99 4.8% has initiated India has not initiated enough and all the four wars Pakistan has lost on account of not having achieved their objective 48 objective was that Kashmir will not go and go and 3.4% of Kashmir remains with India after the 65 objective that they said lost close to 1800 square kilometers of territory India only lost close to 300 or 400 square kilometers four times the territory lose and all of that was returned by India all of them was returned فائنلی you know انڈیا ہے تو انٹر بین پہلی استرین فرنٹ جو ہے وہ تو پاکستان نے کو لاکتو کہ ایسٹرن فرنٹ پہ پریشر آگیا تو ویسٹرن فرنٹ پاکستان نے کول گیا پہلی ٹا آنیٹی ایٹھ ڈین آنیٹی نائن میں اگر آنیٹی نائن میں اگر آنیٹی آنیٹی نائن میں اگر آنیٹ نائن میں پہلی جو پیکس سمار ٹائم میں مہایدہ ہوتا تھا میں سب لوگ اپنے اپنے ریسٹرینٹ ریکوپیشن کر لیں گے پھر پروفیشنل سوڈرز اوپر چلے جائیں گے کہ وہاں پہ فروس پائٹ اور یہ اور ساری بیماریاں ہوتی ہیں تھنڈ کی وجہ سے وہ ایک خالی پیکس کو اوکیپائی کر لیا گیا اور ان خالی پیکس کو پھر بھارت کو جب خبر ملی کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے اور اس وقت بھی فالس نیرٹیو یہ پیڈل کیا گیا کہ ہمارے مجاہدین وہاں گئے ہیں بعد میں انہی مجاہدین کو پتہ لگا کہ ان میں سے تو سپیشل کورسز کے آفسرز ہیں نورڈن لائٹ انفینٹری کے سولڈرز این آفسرز ہیں اور کتنے لوگوں کو ان کی باڈیز کلیم نہیں کہی گئے یہ تو فیکٹس ہیں اور کتنے لوگوں کو بعد میں میڈلز ملے ہیں خود ہی پھر میڈلز بھی دے دیا ان کو بتا کر کہ نہیں جی ہمارے فوج کے بندے ہیں اور اٹھ دی اوٹسیٹ اٹھ ایک گلوبل پلاتفارم آپ اس کو ڈنائے کرتے ہیں لوگوں کو میکنیفیسنٹ ڈیلیوژنز کتاب پڑھنی چاہیے حسین اکانی صاحب کی اس میں بھی انہوں نے اچھا نیرےٹیب دیا ہے یہ بڑی ہی عجیب نیرےٹیبز جو ہیں فالس نیرےٹیبز تو تاہر صاحب میں یہ کہوں گا کہ it is good that india is not investing in strategic communication of creating فالس نیرےٹیبز ہمارے اگر فالس نیرےٹیبز create ہمارے دشمن کر رہے ہیں تو وہ فالس ہیں اور لوگ اسے identify کر رہے ہیں کیونکہ ہماری دیش کی شخصیت اتنی بڑی ہے historically ہم نے territory نہیں لی آپ کیا جانتے ہیں 71 میں نپے ہزار سولجر پاکستان کا ہم نے بندی بنایا ہم کیا اس کے against territory نہیں لے سکتے تھے we never took a territory never اس کے بعد 98-99 میں it would have been very easy for india to cross the LOC وہ کر لیتے وہاں پر چارچے اور peaks لے لیتے دو چار اور گاؤں لے لیتے وہاں کے انہوں نے نہیں لی they have not taken we have not we have no interest آپ یہ دیکھئے کہ میں اتنی بڑی آج آپ کو بات بولوں کہ bangladesh state create کیا ہے country create کیا ہے 71 میں بھارت دیش نے بھارت کا ایک chicken neck بولتے ہیں جو ایریا جو جو bangla west bengal کا connect ہوتا ہے north east کے ساتھ کیا انڈیا bangladesh سے territory لے کر اس چکن نیک کو 200 کلومیٹر چوڑا نہیں کر سکتا تھا was bangladesh in a position to say no to india at that point in time india never did that we are not interested in the territory of our people we are rightly interested in only our territory that i believe is the is the strongest point and that's why i think strategic communication ہونا چاہیے but we are not going to pedalyze the way other countries have been doing بہت آپ نے بڑی اڈنگ کے ساتھ conclusive remarks دیے اور آپ نے بتایا کہ وہ جو پولیسیاں ہیں جس کی وجہ سے بھارت آگے گیا ایک فیرنیس کا رویہ ایک اچھی بات کرنے کا رویہ اور وہ پولیسیاں جس کی وجہ سے پاکستان پیچھے گیا بدقسمتی سے جھوٹ بولنے کا رویہ وہ اس کو کھا گیا اور یہی کامیابی کا راز ہے بھارت کی کہ انہوں نے فیرنیس سے چیزوں کو ڈیل کیا آگے بڑھے اور نکامی کی وجہ پاکستان کی یہ ہے کہ وہ پیچھے گئے یہی سے ہم نے باتشیت پروفیسر شروع کی تھی آخر میں مختصر آپ conclusive remarks دینا چاہیں تو ضرور دیجئے آج میں صرف یہی conclusive remarks دوں گا کہ data جو دکھاتا ہے data یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی جنرلی کو بھی اگر آپ بیئر کریں بنگلہ دیش بھی بائی دو صرف میرے خاصے دو ہی ایسے سال ہیں کہ ان کی economy جب وہ اس کے بعد ایک اور سال جب کہ وہ سال تھا جس میں مجیو ان کا اسیسینیشن وہ وہ ریمین پوزڈیو اس کا اگر اپنی انڈسٹری کو ڈیویلپ کریں گے اپنے انٹرنل ریسورس کو ڈیویلپ کریں گے آپ آگے بڑھ جائیں گے بانگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا ان سے الگ ہو کے انڈیا تو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک پریشر بنانا چاہیے آن دا اسٹابلشمنٹ کیونکہ یہ ایویڈنٹ ہے کہ جب جب پاکستان کی ایکنومک پروسپیرٹی ہوتی ہے اس ایکنومک پروسپیرٹی کا فائدہ لوگوں کو نہیں دیا جاتا ہے اس کا فائدہ آرمی کو ملتا ہے اور آرمی اسے یوز کرتی ہے تو ویج وار اگنس انڈیا تو ایک پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنی اسٹابلشمنٹ پر پریشر ڈالے کہ ان کے وہاں پر جو جب بھی ایکنومک کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ابھی تو ایکنومی بہت برا حال اور پھر بھی آپ دیکھیں بڑھائے جا رہا ہے اس سے خراب چیز اور کیا ہو سکتی ہے ایکنومی میں بھی آپ فالس نیرٹیو نہیں اگر آپ چینج کر دیں گے اپنا ری بیسنگ کر کے آپ یہ دکھا دیں گے کہ آپ کی پانچ پرسنٹ نہیں گرو ہوئی ہے اس کی ری بیسنگ کرنے کی طریقے ہوتے ہیں وہ کرنی چاہیے ہر دس سال میں ہونی چاہیے آٹھ سے دس سال میں اس کا طریقہ ہوتا ہے پر فالس نیرٹیو سے بچیں آج سے چالیس سال پہلے دور درشن میں ٹی وی کے اوپر آیا کرتا تھا لکھا ہوا ہے کہ افواہوں سے بچیں آج میں جنتہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں فیک نیرٹیو اور پاکستان آہ ان کے لئے بہتری ہے بہت ساری چیزیں انڈیا سے وہ لے کر سستی چیزیں اپنے سیٹیزن کا بینیفٹ کر سکتے ہیں تو میں پاکستان کے پاکستان کے پاکستان ان سے اپیل کروں گا کہ وہ تاکہ تاکہ انڈیا سے چیزیں لے کر وہ وہاں کے لوگوں کو بینیفٹ دے پائیں پر نوٹ اٹ دی ایکس پنس اف کریٹنگ آگین آہ ہائی انا گروہ ریٹ سرپلس سو دی بے جو آ رہے ہیں یہ چیز کو روپنا بہت ضروری ہے درزار میں کنٹیوڑی نرمار تھانک یو گور اصاب تھانک تھانک یو دنیو پروفیسر دی شرمہ جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پروفیسر صاحب کی بات چیت آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اس لیے کہ بہت ان دی سکورلی ان کا انیلیسز ہوتا ہے آج کی بات چیت میرے ساتھ ان کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت دنیوار بات سنی آپ نے پروفیسر دی شرمہ کی آپ کو ان کی بات سن کے اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ہم نے آج کا تھیم بنا کہ آفٹر آل بھارت نے اتنی ترقی کیوں کی اور کیسے کی اور پاکستان کیوں اتنا پیچھے رہ گیا اس کا بڑا کارن مائنسیت کا ہے آج کی کے بٹن کو کلک کر ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں پی پال کے زریعے پیٹران کے زریعے اور کریٹ پیٹران